اسلام علیکم میں ہوں ولید اکرم ملکی اور بین الاقوامی خبروں پر مشتمل مقتصر بولٹن اقوام متحدہ سمیت 18 عالمی تنظیموں نے غزہ میں شہریوں کی امواد پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور تمام سبراہان نے اسرائیل اور حماس کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا دوسری جانب ایران کے وزیر دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ غزہ میں جنگ کو فوری روکے بسورت دیگر امریکہ کو سخت نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا آئی ایس پی آر کے مطابق ظلہ خیبر کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا دہشتگردوں کے خلاف اپریشن فورسز سے چڑپ میں تین دہشتگرد حلاق اور تین زخمی ہو گئے فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹنینٹ کرنل سمیت چار فوجی اہل کار جامع شہادت نوش کر گئے موٹروے پر سفر کرنے والی گاڑیوں پر ایم ٹیک لازمی قرار نیشنل ہائی وی ایر تھورٹی اکام کے مطابق موٹروے پر بغیر ایم ٹیک کے سفر کرنے والی گاڑیاں اکتیس دسمبر تک ایم ٹیک لگوا لیں بسورت دیگر موٹروے پر نہ صرف داخلہ ممنوع ہوگا بلکہ ان پر جرمانہ بھی آئیت کیا جائے گا یکم جنوری دوہزار چوبیس سے موٹروے پر بغیر ایم ٹیک گاڑیوں کا سکتی سے داخلہ ممنوع ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق آٹھ اور نو نومبر کو ملک کے بلائی علاقوں میں بارش برفباری کا امکان ہے جبکہ اسلام آباد راول پنڈی سمیت پنجاب اور خیبر پکتونخواہ میں ہلکی بارش متوقع ہے حکام کی جانب سے شمالی علاقہ جات میں جانے والے سیاہوں کو بارش کے دوران محتاط رہنے کی ادایت کی گئی ہے گزشتہ روز بگلا دیش نے سری لنکا کو تین وکٹوں سے شکست دے کر فتح حاصل کر لی مزید معلومات اور ویڈیوز کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ اللہ حافظ